اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران ملت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اہم مسئلے کی طرف اس وقت ہم آپ کے توجہ مبزول کرانا چاہتے ہیں میڈیا کے ذریعے مختلف علاقوں میں جو ناگہانے سڑک حادثات کہ ہمیں خبریں موصل ہو رہی ہیں اور بھٹکل میں بھی دن بہ دن ان سڑک حادثات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس سے ہماری قیمتی جانے ضائع ہو رہی ہیں یا پھر لوگوں کو بری طرح زخمی حالت میں اسپیتالوں میں داخل کیا جاتا ہے اور وہ مہینوں بھر بستروں پر پڑے رہتے ہیں اور بہت زیادہ اخراجات مالی اخراجات کا بھی برداشت کرنا ہوتا ہے لہٰذا اس پہلو کو مدن رہتے ہوئے ہمیں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں بہت ہی حتیات برتنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ ہماری تھوڑی سی لاپروائی غفلت اور بے توجہی سے اس طرح کے حادثات کی روکتام کے لئے ہمیں محاصبے اور جائزے کی ضرورت ہے ٹرافک کے جو نیم ہیں جو اصول اور ضابطیں ہیں جو رولز اور ریگولیشن ہیں اس کا پاس علیہات رکھنا اور اس کی پاسداری کرنا یہ ہم میں سے ہریئے کے لئے بہت ضروری ہے جیسے ڈرائیونگ لیسنس کے بغیر گاڑی چلانا تیز رفتارے کے ساتھ گاڑی چلانا اب یہ حالی کے ایک سروے کے مطابق ستر فیصد جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں وہ اور سپیڈنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں تیز رفتاری کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ انشورنس اگر ایکسپائر ہمارا ہو جائے تو اس کے رینیول سے پہلے ہمیں پھر گاڑی نہیں چلانا چاہیے تو اس پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے گاڑی چلاتے وقت بلکل کسی طرح بھی موبائل کا استعمال نہ ہو ہیلمیٹ کے بغیر گاڑی نہیں چلائیں اور جو نیم ہے جو قانون ہے خصوصاً ٹو ویلرز کے لئے کہ اپنے پیچھے بس یہ کی سواری کو یہ کی فرد کو یہ کی آدمی کو آپ سوار کر سکتے ہیں لیکن ہم جہاں تک سمجھتے ہیں اس میں سب سے اور سب سے اور بہت اہم مسئلہ کم عمر بچوں کے ہاتھوں میں باڑی دینا ہے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے یہ لیگل ڈرائیونگ کے لئے جو ایج لیمٹ ہے اور اس لئے کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کم بچے ہوتے ہیں چودہ سال پندرہ اور سولہ سال کے ظاہر ہے ان کو ٹرافک کے قوانین کے سلطلے میں ان کو کوئی معلومات نہیں ہوتی ہیں اور وہ ان اس سے وہ بلکل ناشنا ہوتے ہیں تو جب ڈرائیونگ ہم لوگ کریں تو اس میں سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں قانون سے آشنائی ہو قانون کے سلطلے میں ہم معلومات حاصل ہوں تو اس طرح سے بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ہم اپنے لئے خطرے کا سبب بنتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ دوسرے سوار جو راستوں میں ہوتے ہیں گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی ہم خطرے کا باعث بنتے ہیں اس لئے ہماری گزاری سے خاص کر کے بچوں کے پیرنٹس سے سرپرستوں سے ان کے گارجین سے کہ کسی طرح بھی جو ہے انڈر ایج ڈرائیونگ کی بچوں کو بلکل کسی طرح بھی جو ہے اس کی اجازت نہ دیں بچوں کے ہاتھوں میں گاڑیاں نہ دیں بچے منٹلی بہت ہی ام میچور ہوتے ہیں قانون کے بارے میں انہیں کوئی واقفت نہیں ہوتی ہے اور اسلامی نقطے نظر سے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا کسی کے قتل کا اگر اور کسی کی موت کا اگر ہم سبب بنے ہماری غفلت سے ہماری لاپروائی سے ہماری بے توجہی سے تو جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا گویا کہ آپ نے پورے انسانیت کا قتل کیا اور جو سخت قانون اس وقت ہے حکومت کی طرف سے کہ کم عمر بچوں کے جو انڈر ایج ڈرائیونگ کا کم عمر بچوں کے گاڑیاں چلانے کا جن کی عمر ابھی اٹھارہ سال کی نہیں بھی ہے تو قانون بہت سخت ہے پیرنٹس کو تین سال تک کی جیل بھی ہو سکتی ہے اور پچیس ہزار کا فائن ان پہ جو ہے فائن بھی لگے گا تو اسی لئے آج ہم نے یہ مشترکہ نشست ہم نے بڑکل مسلم یوت فیڈریشن کے ساتھ ہم نے منعقد کی ہے اس حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی حالات کے سیریس نس کو ہم نے دیکھتے ہوئے جو آئے دن ہمارے بھٹکل میں اس طرح کے حادثات میں جو اضافہ ہو رہا ہے تو اس پہلو کو مجرد رکھتے ہوئے ہم نے آج یہ مشترکہ نشست ہم نے بلائی ہے تو اسی لئے بھٹکل کے تمام افراد سے ہماری گزارش کے ٹرائفک کا کہ جو قانون ہیں جو نیم ہیں جو اس کے رولز ریگولیشن ہیں جو قواعد اور زبابت ہیں اس کا مکمل طور پر خیال رکھیں پاز رکھیں اور بلکل کسی بھی صورت میں بچوں کے ہاتھوں میں ہرگز ہرگز جب وہ انڈر ایج ہوں جبکہ عمر اٹھارہ سال سے کم ہو تو کسی بھی صورت میں ان کے ہاتھوں میں گاڑی نہ دیں تو بس اسی لئے ہم نے آج کی نشست ہم نے یہ پریس بیڈ ہم نے منعقب کی ہے اب میں گزارش کروں گا ہمارے بھٹکل مسلم یوت فیڈیشن کے صدر مولی عزو رحمان افن الدین سے کہ اس سلسلے میں جو تدابیر اور ہونی چاہیے اور ہمارے فیڈیشن کے جو اسپورٹ سینٹرز ہیں یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا وفاق ہے کہ بھٹکل کے کموبیش بائیس اسپورٹ سینٹرز اس کے رکنے ہیں تو ہمارے محلے اور محلے کے ذمہ دار اور اسپورٹ سینٹرز اپنے اپنے محلوں میں اور اپنے اپنے علاقوں میں اس کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بہترین نتائج ہمارے معاشرے میں پر مرتب ہوں گے انشاءاللہ عوضباللہ امن الشیطان رجیم بسماللہ الرحمن الرحیم آج جگنتی اصلے فیڈریکشنہ ترفین ایک مہمچے طور پر انشاءاللہ اصلے ہمیں کروں اصلے گاڑی چین سلطلات دھگلی چین سلطلات گاڑی دون دون جگنتی آموات اصلے ایک دون تین سا فورے جگنتی زالی تھے ہم کا عوامہ ترفین اصلے خود مزارہ ترفین بلی چیزوں آشے کام بلی کام کر خود مکدو 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 ہمیں جیسے پر مہام چرمیں گزر کریں گاڑی ملاقات کریں گاڑی سال ہوتا ہے درخواست کرتا کہاں گاڑی دا ہونے جڑے ہیں ہمیں یہ تنظیم تمہیں سمما کرتا درخواست کرتا کہاں برستلاں تمہیں اصلے بلکل چڑھاوا گاڑی دونے جے اور اصلے گاڑی دون کو اصلے آپ لو جو کو اور دوسرا سو جو کو اصلے خطرابد گھر لے جے انشاءاللہ تاثرات میام جی اسپورس انٹر کے خاص کرنے ترخاص کرتے لوگا پلان ہے کہ تمہیں ایجنڈا پر ہڑا اپنے محلہ بطر اصلے اپنے سگلے محلہ جے سروے کرا کہ کنٹے کنٹے ایریا بتا در ایک چانٹے گاڑی سلوہ دار انشاءاللہ بلکل چڑھنا چڑھنا چلے گاڑی سالوں جی ہمت کرنے باہران کرنے ہر ٹاو پر ہڑا کنٹے کامرہ وغیرہ لاؤنا ہے ہمیں غلطوں کرنے دوسرا جو ہیں کالتے ہیں دیپارمنٹ یا دوسری چیزوں کو ہڑا مانچہ ہڑا سمیں تین سو ہڑا ہمیں تم مختلف ہے کام년ہ اس نے پانچیں ہڑا سبترین کامٹے 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 کامدے ان باہن آپ سے بات کامٹے کارے کے کامٹے 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 کامٹر tire ہمیں تمہیں اگر box ایف آگار آہ مجان کو در خاص کر رہا اللہ تعالیٰ موسیقی 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 موسیقی